میں مدرسے کا طالب علم ہوں میرے مدرسے میں جو طلباء ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی ادا ہے خیرد ہے وہ میرے لئے دعا کرتے ہیں میں بھی ان کے لئے دعا کرتا ہوں دو عورتیں بغیر مرد کے اکیلے آئی ہیں ان کا محرم کے بغیر آنا جو ہے گناہ ہے عمرہ تو ہو جائے گا لیکن توبہ کریں ہم نے بزرگی طبیعت صفا مروہ کے بعد خراب ہو گئی تو ہم نے تھوڑے بال کار دی بعد میں پورے کٹے ٹھیک ہے کوئی بہت بیمار ہو گئے مجبوری تھی میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہیں تو وہی دعا قرآن والی رب لا تضمی فرد نوان تخیر الوارشین پڑھا کریں اور اللہ جتنے لوگوں کی اولاد ہی ہیں سب کو صاحب اولاد بنا جو پچھلی نمازیں قضاء ہوئی ہیں توبہ بھی کریں اور قضاء بھی پڑھتے رہیں اگر ہم نے کرتے کے لئے آ رہے تھے راستے میں زخم ہو گیا چوٹ لگی کوئی بات نہیں دوبارہ احرام باننے کے اس زخم سے پاننے کے اس نے کوئی حرج نہیں بھائی نمازی کے آگے نہ گزرا کریں مجبور ہوں تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں میرے والد دمے کے مریض ہیں ان کی وجہ دیاب مرا کر سکتے ہیں کعبے کے پرنالے کے نیچے نہانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے وہی آسمان کا پانی ہر جگہ ہے میری دو بیٹیاں ہیں بیٹوں کی خواہش اللہ سے مانگتے رہو اللہ کی مرضی ہے بیٹیاں دے بیٹے دے اثر کے بعد نفل نہ پڑیں مگر اب کے بعد پڑیں دنیا میں پیدا قتل جو ہے بہرحال عورت کی وجہ سے ہی ہوا تھا کابین نے اپنے بھائی حابین کو قتل کیا تھا چودی منظور صاحب جو ہے آج پہ آنا چاہتے ہیں اللہ آسان کریں بہرحال نور الدین زنگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سننگ خودنے والوں کو پکڑا اندر کیا تو حضور پاک کے پاؤں اٹھ کو نظر آئے تھے میرے دوست کی خالہ کا انتقال اللہ ان کے مفرد فرمائے اگر انہوں نے حضور کے پاؤں کو بوسا بھی دیا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں رودہ حصول پہ عدب سے جائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے حاضری دیں نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے امام سے پہلے ہم نے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھیں دوبارہ کے دوران کوئی دھکا مارے سبر کر کے بگداش کریں غارِ حیرہ اور غارِ سور میں نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے امام مہدی تک کوئی اور نہیں آئے گا اللہ علم میرا بھائی بیمار ہے اللہ ہر بیمار کو شفاعت نہ فرمائے اگر خواب اچھا ہے تو کسی عالم کو جا کے بتائیں اگر اچھا نہ ہو تو کسی کو بھی نہ بتائیں ہمارے ایک ذاتی نے عمرہ کرنے سے پہلے ایرام کھول دیا دم پڑ گئی لیکن عمرہ بھی کریں دم جو ہے وہ مکہ کے مسکین واری بھونگو تقسیم کریں بہرحال جو بھی کام کرتے ہیں وہ خیانت نہ کریں غش نہ کریں عمرہ سب کے لئے آپ کر سکتے ہیں جب بارش آتی تھی تو حضور پاک اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے یہودی لڑکی سے اور عیسائی لڑکی سے شادی بلکل جائز ہے لیکن مسلمان لڑکیاں نہ ہوں تو مسلمان گھر میں بیٹھی رہے اور تم یہودیوں کی لڑکیاں ہوں سے شادی کرتے ہیں وہ تمہیں یہودی نہ بنا سکیں دوباری آنے والی نسل کو ضرور بنائیں گے دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں وہ بھی دعا میں لکھا ہوتا ہے تقدیر میں کہ اگر یہ دعا مانگے گا تو میں بدل دوں گا بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے مدنے سے چالیس دن پہلے اس کو پتا لگ جاتا ہے کسی کو پتا نہیں رکھتا اچانکہ ایک سیکنڈ میں فورت ہو جاتا ہے پتا کیسے لگتا ہے بارہ میرے میاں دنیا سے چلے گئے میں معافی نہیں مانگ سکتا ہے اب ان کے لئے آپ نیک عمل کرتی رہیں خیرات کریں صدقہ کریں تواف کریں امرا کریں حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو کیسے پتا لگا بلکل پتا چل جائے گا فکر نہ کریں جب نبی آتا ہے پتا نہیں چلتا قبر میں عذاب ملے گا کافروں کو ملے گا انشاءاللہ مومنوں کو اللہ عذاب سے بچائیں گے عذاب قبر نہ ہو تو حضرت نے پناہ کیوں مانگی بارہ جو نمازیں قضا ہیں آنے والی نماز سے پہلے پہنے تو زیادہ بہتر ہے جب بندہ چل جاتا ہے تو روح گھر میں آتے کسی کے گھر میں نہیں آئے آئے تو پکڑ کے رکھ لو اس کو بٹھا تو پھر جانے کیوں دیتے ہو جب وہ تمہارے گھر میں آئے تو جالا ہے ایک تانگ دو جال میں پھانس دو اس کو جو ٹھیک حصے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں روح گھر میں آتی ہے عمرہ کرنے والا ایجنڈ جو ہے وہ مجھے تین حضار دیتا ہے ایک پاسپورٹ پر چونکہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے پاس بھیجتا ہوں بالکل حرام ہے بندے بیچ رہے ہیں میں ننگے پاؤں باثروم میں کیا ننگے پاؤں غضو کیا کوئی حاضر نہیں اگر نیچے صاف ہے تو کوئی حاضر نہیں خالہ کو خواب میں دیکھا ہے تم جانا ہو خالہ جانا ہے خواب کا مجھے نہیں بتا پیر حضید الرحمان حضار بھی یہاں ان کی والدہ فوت ہو گئی اندہ مفرد فرمائے اور ان کے درجات برند فرمائے ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے استغفار کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں ترکی سے میں نے ارام باندھا ہوتل آگے نہا دیا بعد اگر سابن خوشبو والے سے نہائے ہو تو پھر دم پڑ گئی سادہ پانی سے نہائے تو کوئی دم نہیں اگر دوران نباز امام کی آواز بند ہو جائے تو پیچھے والا آگے امام بن سکتا میرا چاچا بیمار ہے اللہ شفاہ تعاف فرمائے بارا آپ نے خواب دیکھا کہ مدینہ دیکھا ہے تو آگئے الحمدللہ بس اثر کے بعد نفل نہ پڑھیں موسیقی موسیقی موسیقی